بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر نو سو ایک مسئلہ بعیت اطاعت معروفات میں ہے الجماعت اور کوئی محدود تنظیم حاکم کی نا اہلی کی صورتیں عمارت قبرہ کے حصول کے لئے جد و جہد دعوتی کام اور اس کا اسلوب اطاعت معروفات میں ہے اگر مسلمانوں کا کوئی امیر یا حکمران ان کو کسی ایسی جگہ جان اور مال کھپانے کا حکم دے جہاں اللہ تعالیٰ کی معصیت لازم آتی ہو تو اس معاملے میں حکمران کی سما و اطاعت نہیں ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک مسلمان پر امیر کی سننا اور اطاعت ہر معاملے میں لازم ہے چاہے وہ اسے پسند ہو یا نہ ہو سوائے اس کے کہ اسے اللہ کی نافرمانی کا حکم دیا جائے پس اگر کسی مسلمان کو اللہ کی نافرمانی کا حکم دیا جائے تو پھر اس پر امیر اور حکمران کی سما و اطاعت واجب نہیں رہتی معلوم ہوا کہ امیر اور حکمران کے لیے سماع و اطاعت کی بیعت مطلق نہیں ہوتی بلکہ مقید اور مشروط ہوتی ہے یعنی یہ بیعت سماع و اطاعت معروف یعنی دین و شریعت کی شرط کے ساتھ مقید ہے ایک دوسری صحیح حدیث میں بھی یہی مضمون آیا ہے لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں فائدہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے انسانوں کو راضی ہرگز نہیں کیا جا سکتا خلاص کلام معاید بیعت اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہوتا ہے بعد میں یہ بیعت کا معایدہ نبی کی جگہ نبی کے نائب جو الجماعات کا امیر اور حاکم ہو اس کی وساطت سے ادا کیا جائے گا ایک علاقے میں ایک ہی امیر کی بیعت کی جا سکتی ہے امیر اگر بعض کام غلط بھی کرے تو ان باتوں کو غلط سمجھنے کے باوجود اس کی اطاعت سے ہاتھ کھینچنا جائز نہیں البتہ معصیت کے کاموں میں خود امیر کی اطاعت کرنا درست نہیں فائدہ مذکورہ بالہ احکام تو جماعت کے حوالے سے ہیں اور احادیث میں جماعت سے مراد مسلمانوں کا اجتماعی نظم ہے احادیث میں مسلمانوں کو التزام جماعت کا جو حکم لیا گیا ہے اس سے مراد کوئی محدود جماعت یا انجمن نہیں ہیں بلکہ اس سے مراد ملت اسلامیہ یا مسلمانوں کا دینی اور معاشی اور سیاسی اجتماعی نظم ہے کیونکہ جن احادیث میں بھی التزام جماعت کا حکم بیان ہوا ہے ان میں الجماعت یا جماعت المسلمین کے الفاظ سے یہ حکم بیان ہوا ہے اور جماعت ہو یا جماعت المسلمین دونوں ہی عربی گرامر کی روح سے معرفہ ہے اور ان سے مراد امت مسلمہ یا مسلمانوں کا اجتماعی سیاسی نظم ہے نہ کہ مسلمانوں کی کوئی محدود جماعت یا انجمن مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے ید اللہ علی الجماعت جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے اس حدیث میں الجماعت کا لفظ بیان ہوا ہے جس سے مراد ایک خاص جماعت ہے جس جماعت کا باقیدہ امیر ہو اسی طرح ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں اور میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں جن باتوں کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے سمی و عطاد جہاد اور حجرت اور جماعت کا بے شک جماعت سے بالشت برابر بھی دور ہو گیا اس نے اسلام کا قلادہ اپنی گردن سے اتار دیا اس کے لئے یہی راہ نجات ہے کہ دوبارہ اسی کی طرف رجوع کر لے ترمزی شریف اس حدیث میں بھی الجماعت کا لفظ بیان ہوا ہے علاوہ ازیں اس الجماعت سے الہدگی کو اسلام سے الہدگی کے مترادف قرار دیا گیا ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہاں الجماعت سے مراد مسلمانوں کا اجتماعی شرعی اور سیاسی نظم مراد ہے نہ کہ کوئی محدود جماعت یا انجمن ایک اور حدیث میں الفاظ اس طرح ہیں تو لازم پکڑو مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو اس حدیث سے بھی کوئی محدود گروپ یا جماعت یا اس کا لیڈر اور امام مراد نہیں ہے بلکہ اس سے عام سواد عاظم والی مسلمانوں کی جماعت اور ان کا امیر مراد ہے ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس بات کا قرینہ ہے کہ یہاں بھی الجماعت سے مراد مسلمانوں کا اجتماعی نظم ہے اور الجماعت سے نکلنے سے مراد اس اجتماعی نظم کے خلاف بغاوت یا خروج کرنا ہے جماعت اور ایک محدود تنظیم اس میں کوئی شک نہیں کہ احادیث مبارکہ میں جو نظم جماعت بیان ہوا ہے وہ جماعت یا جماعت المسلمین کا نظم ہے اس نظم کو اگر ہم دو لفظوں میں بیان کرنا چاہے تو اس کے لئے حدیثی کی استعلہ سمی و اطاعت کافی ہے یعنی عام مسلمان اپنے امیر کی بات سنیں گے اور پھر اس کی اطاعت کریں گے مسلمانوں کے امیر کی یہ سما و اطاعت سوائے اللہ کی معصیت یا نہ فرمانی کے کاموں کی ہر معاملے میں ہوگی چاہے معاملین اسے پسند کرے یا نہ پسند کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تمہارے اوپر کوئی غلام حکمران بنا دیا جائے جو کتاب اللہ سے تمہاری رہنمائی کرے تو تم اس کی سما و اطاعت کرو قرآن اور سنت نے ہمیں الجماعت کے التزام کا حکم دیا ہے جس سے مراد امت مسلمہ ہے یا مسلمانوں کا شرعی اور سیاسی اجتماعی نظم ہے اور اسی جماعت کے التزام کو ہر مسلمان پر واجب قرار دیا گیا ہے امیر کی نااہلی کی صورتیں اس وقت مسلمانوں کی کسرت ہے لیکن بستے ہیں الہدہ الہدہ جماعت کی اگر شقل حقی کی میسر آ جاتی تو تقدیر چمک جاتی جو اس وقت مسلمان ملکوں کے نام نیاد حکمران اور عمرہ موجود ہیں وہ امامت کی بنیادی اہلیت پر پورا نہیں اتر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہارے بہترین حکمران وہے جن سے تم محبت کرتے ہو اور وہ تم سے تم ان کے لئے رحمت کی دعا کرتے ہو اور وہ تمہارے لئے تمہارے بہترین حکمران وہے جن سے تم نفرت کرتے ہو اور وہ تم سے نفرت کرتے ہیں تم ان پر لعنت بھیجتے ہو اور وہ تم پر کہا گیا اللہ کے رسول کیا ہم ان کو تلوار سے ہٹانا دے تو آپ نے فرمایا تمہیں ایسا کرنے کی اس وقت تک اجازت نہیں جب تک وہ تمہارے درمیان نماز کا نظم قائم کرتے رہیں یہ حدیث اس معاملے میں بالکل واضح ہیں کہ حکمران خود نماز کا پابند نہ ہو یا مسلمانوں میں نماز کا نظم قائم نہ کرے تو وہ مسلمانوں کی امامت کا اہل نہیں ہے اور مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ اس امام کو معذول کر دے قاضی آیاد رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس بات پر اجمع ہے کہ کافر کبھی مسلمانوں کا امام نہیں بن سکتا اور اگر کوئی مسلمان امام کافر ہو جائے تو وہ امامت سے معذول ہو جائے گا اسی طرح اگر وہ نماز قائم کرنا اور اس کی طرف لوگوں کو بلانا چھوڑ دے تو پھر بھی معذول ہو جائے گا بقول قاضی آیاد رحمت اللہ علیہ کے حکمران کی دو ذمہ داریاں ہیں نماز قائم کرنا نماز کی دعوت دینا ایک دوسری روایت میں ایسے امام کے لئے جو امامت کا احل نہیں کفر بواہ کے لفظ بھی آئے ہیں حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سے جو معاہدہ بیعت لیا گیا ان امور میں ایک عمر یہ بھی تھا کہ ہم نے ہر حال میں سمیع عطاعت کی بیعت کرنا ہے ہم پسند کرے یا نا پسند تنگی میں رہے یا آسانی میں چائے ہمارے اوپر کسی دوسرے کو ترجی دی جائے اور ہم نے اس بات پر بھی بیعت کی کہ ہم اپنے عمرہ سے جھگڑا نہیں کریں گے سوہ اس کے کہ کوئی امیر سری کفر کا مرتقب ہو اس کے کفر پر کوئی واضح دلیل ہمارے پاس موجود ہو جسے ہم اللہ کے یہاں پیش کر سکیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی حکمران دین اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے قرآن اور سنت میں موجود کسی ایسی سری یا واضح تعلیم کا انکار کر دے کہ جس میں مناسب تعویل کی گنجائش موجود نہ ہو تو وہ مسلمانوں کی امامت کا اہل نہیں رہتا قاضی ایاز رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ پس اگر حکمران کافر ہو جائے یا شریعت کو تبدیل کر دے یا کسی بدعت کا مرتقب ہو تو وہ مسلمانوں کی حکمرانی سے محروم ہو جاتا ہے اور مسلمانوں کے لئے اس کی اطاعت باقی نہیں رہتی بلکہ مسلمانوں پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اس حکمران کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور اس کو معذول کر کے اس کی جگہ ایک عادل امام یعنی حکمران کو لے آئے برشرت یہ کہ وہ ایسا کرنے کی طاقت رکھتے ہوں فائدہ ان امارتی معمولات میں صبر و تحمل سے کام لیا جائے خاص کر او آثرہو علینا یعنی ہم پر کسی اور کو ترجیح دے دی جائے یعنی اسے ذمہ دار بنا دیا جائے یا امیر بنا دیا جائے تو اسے اللہ واسطے قبول کرنا اور اس کی اطاعت کرنا اور اس کی عزت کرنا وغیرہ وغیرہ احباب پاکستان کا یہ کڑا انتحان ہے کہ موجودہ امیر صاحب کو بھی قبول کرنا انہیں اپنا بڑا مان کر اطاعت کرنا آپ کی اس قربانی پر اللہ بندوں کی ہدایت فرمائے گا اور دعوتی کام ترقی کرے گا ہم نے پہلے دن ہی حضرت مولانا حارون قریشی صاحب مدزلہ کی امارت کو تسلیم بھی کیا اور اعلان بھی کیا اس لیے کہ ہم اپنے عالمی امیر حضرت جی رابع مولانا محمد سعج صاحب دامت و برکاتہوں کی امارت سے چمٹے رہنے میں ہی اپنی بقا سمجھتے ہیں اور البغض فی اللہ والحب فی اللہ ہمارا مسلک ہے جب امیر عالم نے تیف فرما دیا کہ مولانا حارون قریشی صاحب امیر پاکستان ہیں تو یقینا ہم نے اپنے دل سے اسے قبول کیا آپ احباب میوات اور دیگر حضرات سے بھی درخواست ہیں کہ دل سے اللہ کے خاطر قبول بھی کرے اور اپنے امیر سے چمٹے رہیں اللہ تعالی سب کو قبول فرمائے امارت قبرا کے حصول کے لئے جد و جہد لہذا مسلمانوں پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے مقرر کردہ امیر کے ساتھ جڑ کر دنیا تمام کے انسانوں کی ہدایت کی فکر کرے تین کو غالب کرنے کے لئے حقیقی امیر کی ضرورت ہے اور حقیقی حاکم اور امیر تک کی رسائی کے لئے شکلی امارت اور امیر کی طرف متوجہ ہونا بھی شرط اور واجب کا درجہ رکھتا ہے یعنی واجب شیع کی کھوج بھی واجب کا درجہ رکھتی ہے اس اصول کے تحت تبلیغی عالمی امیر حضرت جی رابے کا ساتھ دینا اور تبلیغی جماعت کے ساتھ تعاون کا حکم بھی وجوب کے درجے میں ہیں تاکہ اس محدود اور عارضی تنظیم کی جد و جہد کے نتیجے میں جماعت المسلمین کا ایسا نظام اسلامی قائم ہو سکے جو امارت شرعیہ کے شرائط پر پورا اترتا ہو اور جس دن امت مسلمہ اس قیادت پر متمین ہو جائے تو یہی امارت صغرہ امارت کبرہ کا مقام حاصل کر لے گی تب اس امیر کی بیعت سمع و اعتاد بھی ہوگی تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل ہو سکے ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امارت کبرہ کے قیام کے غرص سے یا کسی چھوٹی سطح پر سماجی بہبود یا فکری اصلاح کے مقاصد سے جو ادارے انجمنے یا اسی طرح کی دیگر تنظیمیں محدود مقاصد کے لیے بنائی جاتی ہیں ان کا نظم و نسق کیا اسی انداز کا ہوگا جو احادیث میں الجماعت کا نظم بیان ہوا ہے اس سوال کا جواب ہاں ہی ہوگا امارت کبرہ ہو یا صغرہ اسے قائم کرنے والوں کے لیے شرع مطین میں اصولی تعلیمات اور طریقے کار کی پابندی کی جائے گی ہر نظم کا اساسی نظام شریعت نے ایک ہی رکھا ہے لہٰذا ان اصولوں اور مناہج کو نہیں چھوڑنا چاہیے البتہ امارت سغرہ پر بھی پوری جستجو سے محنت کی جائے اور حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت تلزم جماعت المسلمین و امامہ ہم کو روب عمل لانے کی کوشش میں لگے رہیں اللہ تعالیٰ دعوتی کام اور کام کرنے والوں کو امیر اور عمارت اور مرکز نظام الدین کو ہر طرح کی عافیت سے نوازے آمین آمین آمین